قاضی سناؤلہ صاحب پانی پتی نے جب تفسیر مذری لکھ رہے تھے اپنے شیخ مرزہ مظہر جان جانان کے نام پر تفسیر لکھ رہے تھے مرزہ مظہر جان جانان کو کہا آپ بتائیں نا آپ تولیہ اللہ میں سے حضر زندہ ہے یا مردہ ہے تو مرزہ مظہر جانان صفت بصیر میں مراتب ہو گئے صوفیہ کا ایک تناؤ دور ہوتا ہے صفت بصیر سے اور کافی دیر بعد ہوش میں آئے اور فرمائے میں نے خیضر علیہ السلام سے ملاقات کی میں نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا میں مر تو کہا ہوں لیکن میں مر وہ لوگوں سے افضل ہمارے ایک ساکھی تھے وہ ایڈرخہ جوابے اوپر نور پریشان بھی تھے چیزا جیسے ہو جائے ایڈرخہ جواب بڑھ دو مطلب یہ کہ دنیاوی موت اگر آئی بھی ہے تو حق تعالیٰ جل وعالیٰ نے ان کو ایسی زندگی اور ضرورت حیات کی عطا فرمائی کہ گاہ بگاہ دکھائی دیتے ہیں اس سلسلے میں چند واقعات مجھ پر گزرے ہیں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں سب سے پہلے واقعی یہ تھا کہ میرے جو بائی زمین پر پہلے سے یہاں لوگ رہ رہے ہو جانتے ہیں دو سال پہلے ایک سال پہلے مر گئے اس کو سانکھ نہ ڈس آتا اور ہم ایک جگہ لے جا رہے تھے جہاں پر سانکھ کے ڈسے کو دم کیے جاتا ہے میری والدہ صاحب ابھی تھی وہ بہت رو رہی تھی بس کو رکوایا ایک مسافر رہے اور نیچے اتر ہے کہاں اور اس نے میری والدہ کو کہاں کہ امہ آپ مجھے تین دفع کہے کہ اس کو دم کریں اور پھر اس نے دم کرنے شروع کر دیا اور میرے بھائی کو کہاں سیدھا واپس کر جاؤں ساکورتہ دے اس مہربار دیچے غتم دیا اور بلکو ٹھیک ہوگا یہ اکراس بانتے ہیں بس واپس دیکھیں چتہ درگاتہ لڑنشی فکیر بھائے دروان ہلتا دم در میں شروع دراس یہ ایک واقعہ تو اس طرح نے مجھے اسکول پڑھتا تھا اور بھائی کو جن کے سامنے رسا تو وہاں ہے مزار ہے فکیر بابا ہے ہر رحمت وہ عام مزار ہے جیسے قبر ہوتی ہے درخ کڑے ہیں وہاں ٹیلہ میلہ کچھ نہیں اچھی قبر ہے ان کے جو بزرگ آس پاس وہ دم کرتے ہیں اس سے آرام ہوتا ہے دوسرا یہ مینار ہم اس طرح بنا رہے ہیں اور کونہ ادھر کھوڑ رہے ہیں اور ہم بہت پریشان ہیں تو ایک آدمی آیا مجھے کہتا ہے میں تمہیں جگہ بتاتا ہوں یہاں خودوں میٹھا پانی نکلے گا اور تم تو خود لوگوں کو کہتا ہوں کہ مینار مسجد کی دائیں طرف ہو میں حراب سے دائیں بائیں بائیں طرف کیونکہ اس میں عزان ہوں گی اور عزان خانہ ہمیشہ میں حراب سے بائیں طرف ہوتا ہے یعنی معزین یہاں نہ ہو یہاں کھڑا ہو اس کے علاوہ جو پنج وقت آزان ہیں سنت طریقہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر بائیں طرف ہو تو مینار ادھر کر دیا ہم اور کوئے کی جگہ اس نے بتائی وہاں ہم نے کھدائی کی پانی میٹھا شیریر نکلا لیکن جس وقت وہ آدمی روانہ ہو گیا تو میں طالب علم بادہ زہر میں یہاں سے نکل کے اس طرف گیا تو میں طلبہ سے کہتا ہوں کہ اس آدمی کو لے آنے واپس چاہے بائے پلاتے ہیں تب پیارہ مشورہ دیا طلبہ مجھے دیکھ رہے ہیں حیران ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت کو کوئی اثر ہوا ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی آدمی نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سامنے غائب ہو گئی میری غلطی یہ تھی کہ مجھے خود دوڑنا چاہے ہیں اس وقت صحت مند تھا دوڑ دوب جانتا تھا آدمی نکل گیا برکات سب اس کی قائم جائے مرہی ایک جگہ میں امام تھا وہاں یہ ذرگر برادری آباد ہے ان کے کچھ لڑکے میرے پاس آئیں کہ ہمارے والے صاحب کو چودہ سال ہو گئے جو لیٹھے ہوئے پشاہ پاہانہ وہی کرتا ہے پورے گھر میں انسانی غلازت کی ایک تعفن ہے اور میری والدہ تقریباً دیوانی ہو گئی خدمت کر گئی اور ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ یہ بچے گا نہیں اور اسی طرح پچاس سال بھی رہ سکتا ہے لنگڑا شل ہو کر ایسی کوئی تدبیر جائز ہے کہ یہ مر جائے کوئی انجکشن لگائے دوا دے دیں میں رابیہ یا خامسہ بنوڑی ٹاؤن پڑتا تھا اور بڑا حیران ہوں کہ ایسا فتحہ بھی لوگ مانن سکتے ہیں کہ باپ کو خود مارے اگر کی بیمار ہے میں نے کہا یہ میرا کام نہیں میں تو اسطاز سے پوچھوں گا وہاں جاکے بنوڑی ٹاؤن سے فتح کروں گا تو میری ایک عادت ہے کہ کچھ اور باتیں بھی کر لیتا ہوں میں نے کہا کاش کہ کوئی دنیا میں ایک قابل عامل ہوتا ہے اس کا کام تو اس کو اٹھانا جب علاج موالجہ کام نہ کرے تو عملیات کام دکھاتی ہے لیکن افسوس کے عاملین میں انسان کا بچہ نہیں ہے اور سارے غلو کے پٹھے اس طرح کوئی دوچار برا بلکا میں اس لڑکے سے بات کر رہا ہوں اور ایک مہمان آیا اور سامنے وضو خانے میں اس مسٹس میں بیٹھ گیا اور وضو نہیں کر رہا ہے مجھے دیکھ رہا ہے جب وہ لڑکا نکل گیا تو وہ وضو کر کے میرے پاس آئے سے ہاتھ جاڑتے ہوئے مجھے کہتے ہیں کیا ہو گیا آپ بہت ناراض ہو سارے حمل تو ایک جیسے نہیں کوئی کوئی اچھا والا بھی ہوگا میں نے کہا کبھی دیکھا نہیں دیکھوں گا تو ماں بھی مانگوں گا ایندہ سکھوں گے اس لڑکے نے کیا کہا میں نے تقریر کیا گھر معلوم میں میں نے کہا کن چند باتوں کی پابندی کر سکیں گے میں نے کہا بلکل جو آپ کہیں گے کروں گا کہا پہلی بات یہ ہے کہ اس گھر میں جب جائیں گے جب تک میں بیٹھوں گا اس وقت تک نہ کوئی چلے گا قدم لے گا نہ کھانا پینا نہ شربت نہ چائے نہ اس کا کوئی تذکرہ ہوگا میں نے کہا میں ان کو پابند کرلوں گا کہ جب تک یہ مہمان آپ کے والد کو دم کر رہا ہے خبردار کے کھانے پینے کا یا کوئی فرد آیا اور گیا دوسری بات ہے کہ تم میرے نام پتہ نہیں پوچھو گے مجھے کہا رہا ہے تیس رہی ہے کہ آپ وہاں بیٹھے رہیں گے جب میں حدود سے نکل جاؤں گا تو آپ اٹھیں مجھے کہا کوئی بیعت بھی تو نہیں ان میں کوئی خیلہ خیلہ بھی شربات ہے میں نے کہا نہیں تو قرآن شریف لے آیا ہے مجھے کہا اس پر ہاتھ رکھ کے کہا ہے جب قرآن شریف لے آیا ہے تو میں نے فشانی پیسی میں نے اوہی دا ہوں سوک صاحب اقتدار بھی لاؤشہ ہے کہ وہ پورا طاقت تاوسر دے وہ پوری دے گا ٹھول کر دے اس کا ہی اوزے اتڑا لگ دے تو ایک قرآن پر ہاتھ رکھ میں نے ہاتھ رکھا کائے کے لئے ہاتھ رکھا ہے میں نے کہا جب تک آپ وہاں تشریف فرماؤں گے تو نہ کوئی کھانا پینا آئے گا نہ کوئی چاہ شربت کا پوچھے گا نہ کوئی فرد بشر آئے گا کوئی قدم نہیں لے گا دوسرا ایک کہ میں آپ کے نام پتہ نہیں پوچھوں گا اور تیسرا ایک ہے جب تک آپ غائب نہ ہوئے ہو میں اٹھوں گا نہیں پھر مجھ سے پوچھتے ہیں بیردی تنہیں آپ کا پتہ نہیں ہوئے یہ تو آپ کو عجائب دکھانے کے لئے ہو رہا ہے مجھے کہے چلے چلے قریب جگہ تھی پانچ دس میٹ میں ہم وہاں پہنچ گئے ہیں ان کی بیٹوں کو بلایا پایا میں نے کہا اور کون کونے گھر میں کام نہیں ہے میں نے کہا سب بات سنو گئے ہیں یہ ساری باتیں ان کو ایک ایک کر کے بتائی اور ہم اندر داخل ہو گئے جو اندر داخل ہوئے تو وہ اسے پنجوں پہ ہو گیا اور اس کو کہتے ہیں یہ کونہ توڑھو یہ کونہ توڑھو ہر کونے سے کمبل نکلتا ہے اور اس میں سڑا ہوا گندہ گوش کہا پھینکو باہر اور جب میں نہیں دیکھتا ہوں تو میری طرف دیکھتا ہے تو اس شل جو پڑا ہوا تو اس کو کہتے ہیں اٹھو اٹھو چودہ سال سے پڑا ہوا تھا وہ اٹھا کہا دیوار پکڑو دیوار کے ساتھ ساتھ چڑو وہ اٹھ گیا جب دیوار ختم ہو گئے کہا خود چلو روانہ ہو گیا اس کے بیٹے کو کہا تولیا سابون جوڑا لے جاؤ کپڑا مسجد میں نہ نہلا کے اور دو رکھات پڑھوا تھے حضرت کی مسجد میں وہ یہاں لیا وہ چلا گیا میں بیٹھا ہوا ہوں ہی بھی بیٹھا ہے حضرت 20 منٹ میں واپس آگئے مجھے کہتا ہے کوئی طاقتور خیر کا عامل نظر آیا میں نے کہا میں رونے لگا میں نے کہا آپ نے بہت زیادہ اخصان کیا لیکن مجھے بالکل باندھیا اوہ اس جیسے بہت غلام آپ کے پیروں میں ہوں گے یہ ایک تھوڑی ہے دیکھیں کہ آپ دم میں نبا دینا ہے وہ یہ ایک تھوڑی ہے ایسے خدا کے بہت بندے ہوتے ہیں یہ آپ کو دکھانا چاہتا تھا اور مساخری مجھ سے ہاتھ میں لائے اور میرے سینہ چھوما اور مجھے کہا میرے سر پہ ہاتھ رو کہ آپ در سے حدیث لیں گے تفسیر لیں گے اس وقت کوئی اس قسم کا نظام نہیں کہ آپ یا کتالے بھی لگتا تھا یہ آپ مجھے یاد رکھیں آپ سبردست حافظے کمالے اور بہت فائدہ ہوگا امت کو مہزار و قطار ہوتا ہوا وہاں کچھ بیٹھا رہا تھا جب یقین ہوا کہ وہ نکل گیا خوابت آئے اوہ شام کو دنیا جمع ہو گئی جتنے لنگڑے کراچی کے پلنگوں میں ڈال گلا رہا ہے میں رکشہ ہی منع خار بچھو ماں سے ٹیکا ہے رکشہ ہی لڑ گئے پتر آڑا اس دن مجھ سے تو یہ قابل قدر ہستی نکل گئی بہت غمگین تھا سادہ محترم مفتی والی انسان نے کہا میری بھی ایک بہت غمگین خاتون بیمار ہے میں نے کہا حضرت اس کا سننا ہی بھیانہ کے میں کسی جن عرض کروں گا مجھے معاف فرمائیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہی خضر مختلف رنگوں میں ہے یہ دنیا کے عامال کی وجہ سے نہیں ہو سکتا ہے اتنا چھٹ پٹو اتنے طاقت کے ساتھ ظاہر کرنا اللہ رب العالمین نے حضرت خضر کو ایسے تقویلیات کے خزائن دیئے ہیں اور ایک واقعہ اور ہے ان دنوں میں میری ترجیح موت خضر کو ہو گئی تھی اور باقاعدہ درس کے بعد مجھ سے لڑنے آئے تو مجھے کہا آپ کی شان کے لائق نہیں ہے اس طرح باتیں میں جیئے تو میں نے بعض بزرگوں پہ اعتماد کیا کل میں دوبارہ درس دوں گا اور حیات ثابت کروں گا کہ آپ کے استاذے میں کوئی مماد کا خائل تھا میں نے کہا نہیں کہا بس کسی پہ کھانے راؤ میں نے کھانے ہوں بات کروں گا موسیقا